رسول کریم محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی و عزیز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کرلیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر و صل اللہ علیہ حبیبہ محمد و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین مرحمت کا یا احمد راہی اور یہ جب سب نزارہ ہو گیا تو کرماتے ہیں فلمہ و علیہ آدم امبئہم بے اسمائے فرمایا آئے آدم اب تم بتا دوسارے سیدوں کے نام فلمہ امباہم بے اسمائے جب حضرت آدم نے ان کو سب نام بتا دیئے قول تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم مقل لکم میں اسم سے کہا نہیں تھا انہی آلم غیب السماوات والارد کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں و آلم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو و ما کنتون تبدون جو تم فاتح کرتے ہو و ادخلنا للملائکہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اس جدول آدم آدم کو سجدہ کرتے ہیں و سجدول سب نے سجدہ کیا کہ اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کرتے ہیں و سکبہ اور کی بروکرون خیارتے ہیں وکان ملالکافی اور یہ کافروں میں سے تھا اس آیت میں ہم ذرا خور کریں گے حضرت آدم یہ بارے میں فرشتوں کو حکم کے سجدہ کر دو فرشتوں کو حکم کو اس وقت کی افضل ترین مخلوق یہی تھی ورنہ ایران یہ تھا کہ پوری کی پوری مخلوق جو ہے وہ انسان کی تازیم میں جھگ جائے سب جھگ گئے ابلیس یہ ایک شخص کا نام ہے ایک شخصیت ہے کوئی تصور نہیں ہے ایک پرسل ہے جنبات سکان من الجن میں جنبات میں سے تھا فسقہن امر رب اللہ کے امر سے اس نے انکار کیا نا فرمانی تھی احابی سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس ابلیس ابلس کہتے ہیں بہت ہی مایوس انسان کو مغموم انسان کو اسی صفائل کے وزن پر مبالغہ کسیبہ ہے دراصل یہ اس قدر عبادت میں منہمک تھا کہ اس عبادت کی وجہ سے یہ جنات سے نکل کے فرشتوں میں شامل رہتا تھا اور اندر ہی اندر اس کا گمان تھا کہ وہ خلافت ارزی جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی خلیفہ بننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہی جائلن فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں تو اس کا گمان یہ تھا کہ وہ آن جناب خود ہوں گے وہ خلافت ارزی جو ہے وہ شیطان ہو جی جائے گی اس خیال میں وہ بے تہاشا اللہ کی عبادت کرتا رہا اور وہاں مجھے یہ ہے کہ سعوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے بے خبر جزا کی تمنا کی چھوڑت ایسی عبادت جس میں اتنی بڑی ملاوٹ ہو کہ تو میں یہ خلیفہ بنانے والا ہے تو میں تیری عبادت کرتا ہوں اس ملاوٹ والی عبادت کے قبول نہیں کیا گیا اور اس کا بھانڈا اس وقت ٹھوٹ گیا جب اس کو خلیفہ میں ہی بنایا گیا اور خلافت سے وہ محروم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک نئی مخلوق کو آدم کو خلیفہ بنا دیا گیا تو وہ جھنجلا کے اس نے اللہ کے عمر اللہ کے فیس نے اللہ کی قضا کو ناپسند کیا اور نہ صرف ناپسند کیا اس اللہ کی قضا سے وہ راضی نہیں ہوا بلکہ اس کے تقاضے کو بھی یعنی سجدہ اس کا تقاضہ تھا اس سے بھی اکار کرتا ہے یہ کیا ہے یہ شیطنت ہے اب اگر آپ غور کریں تو بلکل یہی کے یہی کھیل یہود نے بھی کھیلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیتت سے پہلے بنی اسرائیل ایک قوم تھی یہود جو پوری دنیا کو در آ رہی تھی کہ دیکھو ابھی انہی ایام میں مستقبل قریب میں نبی آخر الزمان کا جہور ہونے والا اور ہم ان کے ساتھ ہی ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کے ہم تم سب کی سر کو بھی کریں گے تم سب کو سیرہ کر دیں گے بار بار جگہ جگہ بنی اسرائیل کا یہی یہی بیان تھا یہی ان کا بیان تھا وہ جب انہوں کو ضرور ہو گیا اور پتہ چلا کہ نبی تو آگئے ہیں لیکن ہم میں سے نہیں ہیں بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں یہ جو بنی اسماعیل میں سے ہو گئے تو بالکل وہی پاٹ لے کیا جو شیطان نے پاٹ لے کیا تھا حضرت آدم کے بارے اللہ کے حکم اللہ کی قضاء اللہ کے عمر سے ناپسندیدگی کا اظہار کہ نبی آئے کہ بنی اسرائیل سے کیوں نہ آئے یہاں سے یہ نہیں پتہ چلا کہ قومیت کتنی بڑی لانت ہے میری قوم سے نبی کیوں نہیں آیا یہ مسید ابو جہل کی بھی تھی نبی آئے تو پر بنی حاشم سے کیوں آئے آپ دیکھیں کہ بالکل وہی کا وہی کھیل ہے اب جب یہ اور یہود کو بھی یہی بتایا جا ہے در فردہ سے جو شیطان نے کیا تھا وہی تم کر رہے اور جو شیطان کا انجام ہوا وہی تمہارا ہوگا تو ابلیس کی عبادت کا بھانڈا اسے ٹھوٹ گیا کہ یہ عبادت تو مخلصانہ نہیں تھی یہ تو خلیفہ بننے کے چکر میں تھا یہ تو بچارہ سب کچھ کرسی کے لیے کر رہا تھا اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کرسی کا چکر جو ہے یہ سارا ہی ابلیسی چکر ہے کرسی کے بیشے بھاگنا اور کرسی 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 کا ورد کرتے رہنا یہ سارا ابلیسی چکر ہے یہ مجاہ ابلیسی ہے کہ مجھے خلیفہ بنایا جانے والا ہے اس لیے خوب عبادت تو قصہ جو جو سب میں سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا وستقبت وکان ملالکافرین یہ انکار کر دیا اور جمن اختیار کیا وکان ملالکافرین اور کافرین میں سے ہو گیا کافر سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے وجود قائم کھا دیا اللہ سے وجود تانکوں سے دیکھرا ایسے انکار کرے کفر سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو مقام عطا کیا ہوا تھا اس کی اس میں کفرانے نعمت کی ناکت نہیں تھی اور کفر سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ تھا اللہ کی خزا تھی اللہ کی غزا تھی اس پہ مراد بھی نہیں ہوا معلومی ہوا کہ اللہ کی غزا تھی راجی نہ ہونا بھی کفر ہے اللہ کا جو فیصلہ ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہماری سمجھ سے قصور ہے فیصلہ تو ٹھیک ہی ہوگا فیصلہ کیسے غلط ہو سکتا ہے معلومی جوربی بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی شفا تجھ کو منظور نہیں مجھ کو بھی منظور نہیں اگر میری بیٹی بیمار ہے تو شفایاب ہونا تجھے منظور نہیں ہے تو مجھے بھی منظور یہ ہے راجی بردہ تو کفر کی دو شکلیں ایک کفرانے نعمت اور ایک ہے اللہ کی رجاہ پر راجی نہ ہونا اور ایک دکھے دیکھیں فرمایا کہ یہ جو فضور خرچی کرنے والے ہیں ناجائز جگہ پہ پیسے اڑانے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں وہ کہا میں شایفان علی ربی ہی کفورہ اس لیے کہ شیطان اپنے پردگار کی نعمتوں کا بڑا ہی بے قدرات تھا اللہ نے نعمت اطاع فرمائی اپنے قرب اطاع فرمایا بے قدری تھی اس نے جو فضور خرچالی ہوتا ہے وہ دولت کی اللہ کی نعمت کی بے قدری کرتا ہے اس کو شیطان زبھائی کہتا ہے اخوان الشیاطی تو اس کا کفر جو ہے دو باتوں پہ ہے دیکھئے کہ اس نے کفران نعمت کیا دوسرے اللہ کی رضا تراتی نہیں ہوا یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے سوچنا یہ ہوگا اللہ تعالی نے اس ساری مخلوق کو یہ حکم کیوں دیا کہ آدم کو سجدہ کر دے ایک بات کو ابھی آدم سننے کہ علی کی فضیلت علم کے میزان میدان میں بازی جیت گئے اور علم کی عبادت پہ فضیلت علم صفتِ الٰہی ہے عبادت صفتِ مخلوق ہے دوسری بات ایک اور بھی ہے قرآن مجید میں ایک اور بھی کے بیان ہوئی فرماتے ہیں کہ جب میں انسان کو پریدہ کر دوں اس کے دھڑک ہو یا سوویت ہو اور جس کو میں بنا سوار لوں وَنَفَقْتُ فیهِ مِن روحی اور اس میں اپنی روح مثل کچھ پوک دوں فقعو لگو ساعدتی اس کے سامل سجدہ مجید جامعہ مالوو واکی سجدہ کی ایک ودبی ہے کہ آدم کی ادھر کی اندر کیس کی روح ہے وعند نعب کو بین نفَقْتُ فیهِ مِن روحی جب میں اس آدم نے اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں گا اب یہ کیا بات ہے بھئی اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ سچی بات ہے بڑا مشکل مسئلہ ہے اللہ ہمیں اپنی روح میں سے کچھ آدم کے اندر پھونک دیا مدد ہمارے اندر کون براجمان ہے وہ ایسی تو نہیں کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم دوش کی رگزان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اس کی جان سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں تو یہ کوئی ایسی راز کی بات ہے جس کو سمجھنے میں وقت لگے